وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہود کے بعض لوگ کہتے تھے کہ اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی سردار کے پاس مالی امداد کے لیے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تھا کیونکہ یہ لوگ مدینہ کا حصہ تھے اور مدینہ کے دفاع میں ان کا بھی حصہ آنا چاہیے تھا انہی شرائط کی بنا پر ان کو جب شریک ہونے کے لیے کہا تو ان کے اس سردار نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا اس لیے ہمارے چندے کی ضرورت پیش آگئی ہے فرمایا کہ اللہ فقیر نہیں ہے وہ تو سارے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے پھر فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں کہ آسمان کیسے پیدا ہوئے زمین کیسے پیدا ہوئے وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں یعنی ایک آتی ہے اور ایک جاتا ہے دن جاتا ہے رات آتی ہے رات جاتی ہے دن آتا ہے کیا ہے لَآیَاتٍ البتہ نشانیاں ہیں کس کے لئے لِعُلِ الْأَلْبَابِ اقل والوں کے لئے کس چیز کی نشانیاں ہیں اللہ کی پہچان کی نشانیاں اللہ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں یہاں سے صورت آلِ امران کا اختتام ہو رہا ہے اور اس میں کس چیز کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے آسمان و زمین کی تخلیق کی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کتنی یہ نشانیاں ہیں جن سے لوگ غافل ہیں صورت یوسف آیت نمبر 105 اور 106 میں آتا ہے وَكَأَيَّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان پر سے گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے مو موڑے ہوئے ہیں بے شمار چیزیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا رہی ہیں لیکن لوگ ان نشانیوں سے ان دلائل سے وہی نہیں سیکھ رہے جو انہیں سیکھنا چاہیے کیا سیکھنا چاہیے اللہ کی قدرت اللہ کی وجود اور اللہ کی پہچان اللہ کی عظمت کی پہچان کون ہے یہ اکل مند جن کے لئے یہ نشانیاں ہیں جن کے لئے سبق ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور اپنے پہلوں پر بھی وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب ما خلقتہ ذا باطلا تُو نے یہ سب کچھ ویسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا باطل نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا سبحانکہ پاک ہے تُو فَقِنَا عَذَابَ النَّارُ تُو بچا ہم کو آگ کی عذاب سے تو یہاں اقل مند لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کیا پہچان ہے نمبر ون؟ کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہاں اور کب؟ کھڑے بیٹھے لیٹھے یعنی ہر حال میں ہر جگہ پر اور دوسرے نشانی کیا ہے؟ وَيَتَفَقْقَرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں يَتَفَقْقَرُونَ کلاس فے کافرے سے فکر کرنا کسی چیز کی حقیقت تک فہنچنے کی کوشش کرنا اور جوہری ایک لغوی ہیں یعنی ایک بہت بڑے امام لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فکر کا لفظ جو ہے یہ فرق سے مقلوب ہے یعنی اصل میں یہ فیر ایک کاف تھا اور فیر ایک کاف کا معنی ہوتا ہے چھیلنا، تراشنا، رگڑنا، کھودنا تو کھودنا، تراشنا، چھیلنا کیا ہوتا ہے اصل میں؟ ریسرچ کرنا غور و فکر کرنا کسی چیز کی تیہ میں جانا صرف ظاہر سے نہیں دیکھنا اندر سے بھی دیکھنا تو وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں فی خلق السماوات والارد آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں اس سے غور و فکر کا؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْنَا مَا خَلَقْتَ حَذَا بَاطِلَا یا رب یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، جیسا کہ سورت سعاد میں آتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو باطل نہیں بنایا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے یعنی یہ گمان کسی مومن کا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ بس کھیل تماشے کے طور پر بن گیا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ کہ ہم نے آسمان و زمین کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّا ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا اور ایک مکرر وقت تک کے لیے بنایا ہے ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے یہ چیزیں بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں ہر آغاز کا ایک استطام ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے نا اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک بیج سے ایک ہرہ بڑا درخت نکل آتا ہے ایک بیج جو ہے زمین میں ڈالیں اور اتنا بڑا درخت باہر نکل آتا ہے تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی کام بھی بے مانا نہیں حتیٰ کہ ایک بیج کا ڈالنا بھی کیونکہ اس سے کیا کچھ نکلتا ہے پھر اسی طرح رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا یعنی ان کا تبدیل ہونا ہر اندھیرے کے بعد کیا ہوتا ہے بجالہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر غم کے بعد اور ہر ظلم کے بعد ایک انصاف کا وقت بھی ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے یا غلط کام ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی انجام نہ ہو یا ان کا کوئی نتیجہ نہ ہو اور یہ سب کچھ ایسے بیکار ہو باطل ہو کھیل تماشا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس دنیا میں آئے پچاس سو سال کی زندگی بسر کرے اچھے کام بھی کرے اور برے کام بھی کرے اور انڈ آف دے دے اس کو بلکل ختم کر کے مٹی کر دیا جا اور اس کا کوئی حساب نہ لیا جا ایک بیچ سے تو درخت نکال دیا جائے لیکن ایک انسان کے پوری زندگی کے عامال کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے ان کو بلکل انوالٹ کر دیا جائے ختم کر کے رکھ دیا جائے ضائع کر دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی جاری بنیادی طور پر کہ اقل مند لوگ غور و فکر کرتے ہیں ایک طرف وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ان کی اللہ کی یاد محض ایک ریچول نہیں ہوتی یا صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے ان کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتی ہے اور جو جتنا زیادہ ڈوب کر اللہ کو پہچانتا ہے جتنا زیادہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اس کا ایک بار پہچان کر دل کی گہرائیوں سے اللہ و اکبر کہنا بے سمجھی کے ساتھ ہزاروں بار تصویر پڑھنے سے زیادہ بہتر اور ویلیوبل ہوتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے جتنے بھی بڑے بڑے سکولرز ہیں صحابہ اکرام ہیں پھر ان کے بعد اور آئمہ اکرام ہیں فقہاں ہیں ان سب نے کیا کیا ہے غور و فکر کی بہت تعقید کی ہے مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام اوزائی سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں تفکر سے کیا مراد ہے اللہزین یتفکرون فی خلق سماوات والرد جواب دیا کہ آدمی ان آیات کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں یعنی آیات چونکہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک آیات ایک آنیہ ہوتی ہے یعنی کائنات کی آیات باہر کے نشان اور دوسری قرآن کی آیات بھی تو قرآن کی آیات میں بھی غور و فکر کرنا قرآن کے بیان کردہ دلائل میں بھی غور و فکر کرنا اور سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے اور دوسری طرح کائنات کی نشانیاں یعنی آیات کونیا پر بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا سب سے عالی عبادت ہے کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے عالی چیز کیا ہے دماغ ہے نا اس کا دیکھئے پیچھے الالباب جو کہا گیا نا تو الالباب کا لفظ جو نا یہ لب سے نکلا ہے لب کہتے ہیں مغز کو خلاصہ نچوڑ اگر دیکھا جائے تو پورے جسم کے مقابلے میں دماغ کیا ہے اس کا ایک عالی ترین حصہ ہے اور ویسے بھی دماغ کنٹرول کرتا ہے سارے آساب کو اور انسان کو سنبھالے ہوئے اگر آپ سو جائیں تو کیا ہوتا ہے کلم چھوٹ جاتا ہے آپ کا ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس وقت اگر کوئی بھی چیز آپ کے دماغ کو متاثر کرے تو آپ کے بولنے سمجھنے سننے یہ ساری چیزیں جو ہیں دماغ سے متعلق وہ متاثر ہو جاتی ہیں اشرف المخلوقات بھی انسان اسی بنا پر ہے مثلا ایک جانور میں ایک بکری میں یا بھینس میں یا گائے میں اور انسان میں کیا فرک ہے حالانکہ دماغ تو ان کے اندر بھی ہے مگر ان کا دماغ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا یعنی اس دماغ میں سوچ سمجھ نہیں ہے اور انسان کا دماغ غور و فکر کے قابل ہے تو کسی بھی انسان کا درجہ آپ دیکھیں کہ علم کا بھی درجہ ہے نا علم کا ایک درجہ یہ ہے کہ بس انسان کسی چیز کو پڑھنا جان لے ریڈنگ کا لیول ہے وہ تھوڑا بہت بات سمجھ جائے یا اوپر اوپر سے سمجھ جائے اور اگلا درجہ کیا ہے گہرائی میں سمجھے اور مختلف فیکٹس کو باہم ریلیٹ کر سکے انیلائز کر سکے اور جتنا جتنا کسی کا علم اور تجربہ اور مشاہدہ اور غور و فکر کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا وہ علم میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر غور و فکر جو ہے اس کو عالی ترین عبادت کہا گیا ہے پھر اسی طرح سفیان ابن اویانہ کہتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے غور کرنا کیا ہے ایک نور ہے روشنی ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتی ہے اسی طرح آمیر بن عبد قیس نے کہا میں نے ایک سے زیادہ اصحاب رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے ایمان کی روشنی کیا ہے کیا مطلب اس بات کا ایمان کی روشنی یعنی آپ کے ایمان کو غور و فکر جلا بخشتا ہے ایمان بڑھتا ہے غور و فکر کے ساتھ تو کیا کہا گیا کہ ایمان کا نور اور روشنی کیا ہے غور و فکر ہے یعنی ایمان کو جلا ملتی ہے غور و فکر سے وحب بن منبع کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص اس کسرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت پا لے گا حقیقت کو جان لے گا اور جو حقیقت کو جان لے گا اس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا اور جس کو صحیح علم حاصل ہوا وہ عمل بھی ضرور کرے گا تو گویا غور و فکر بنیاد ہے درست عمل کی پھر اسی طرح بشرحافی کہتے ہیں اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت و نافرمانی نہ کر سکتے یعنی اگر کوئی واقعی اللہ کو پہچان جائے کہ وہ کتنا بڑا ہے تو پھر وہ اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا وہ اس کو ناراض کر ہی نہیں سکتا اور جو شخص غور و فکر کرنے لگ جائے پھر وہ ہر چیز سے سبق نکال لیتا ہے ہر واقعہ اس کے لئے سبق آمیز بن جاتا ہے وہ آسمان کو ایک نئے رنگ سے دیکھتا وہ زمین کو ایک نئے رنگ سے دیکھتا وہ ہر پھول اور پتی اور سورج اور روشنی اور ستارے اور چاند ہر چیز کے اندر کچھ اور تلاش کرتا ہے اب وہ ایک شیر ہے عربی کا اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةً فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةً کہ انسان کو جب غور و فکر کی صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز میں عبرت مل جاتی ہے یعنی اس کے لئے ہر چیز میں پھر عبرت موجود ہوتی ہے ہر چیز سے وہ سبق لیتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کی خرابی ہے خرابی ہے اس شخص کے لئے جس نے ان آیات کو پڑھا اور پھر ان میں غور و فکر نہ کیا تو الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ اے ہمارے رب بے شک تُو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تُو نے رسوا کر دیا آگ میں جانے والا ہی دراصل رسوا ہونے والا ہے اس لئے دعا مانگتے ہیں نا کہ مِنْخِزْيِ الدُنِيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ کہ یا رب ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اور آخرت کی رسوائی کیا ہے آگ میں جانا وَمَعَلَ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنسَار اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہ ہوگا انسار کا لفظ نسرت سے ہے نسرت کہتے ہیں مدد کرنے کو یعنی قوت سے دور کرنے کو دفع کرنے کو رَبَّنَا إِنَّنَا بِشَكْهَمْنَے سَمَيْنَا سُنَا ہمْنَے مُنَادِيًا ایک پکارنے والے کو ینادی جو پکار رہا تھا لِلْایمانِ ایمان کے لئے اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر فَآمَنَّا تو ہم ایمان لے آئے رَبَّنَا اے ہمارے رب فَخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پس بخش دے ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں وَتَوَفَّنَا مَعَلْ عَبْرَارِ اور تو فوت کرنا ہمیں نیک و کار لوگوں کے ساتھ عبرار کا لفظ جو ہے یہ بر سے ہے بررن یا باررن کی جمع ہے عبرار سچے لوگ کسرت سے نیکی اور بھلائی کرنے والے لوگ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں غور و فکر کر کے اور قرآن کی آیات کو سمجھ کر تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رب کی پکار پر لبیک نہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی کہ تم اپنے رب کو مانو تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو ڈھاپ دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے یعنی اس وقت انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آجزی پیدا ہوتی حقیقی آجزی کس کے اندر آتی ہے جسے اس کے رب کی عظمت نصیب ہو جاتی اس کے دل میں رب کی معرفت ہوتی پھر وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا اور اس کی نظر پھر اپنی نیکیوں کی طرف نہیں ہوتی کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو رب کا مقام ہے یہ رب کی جیسی عبادت ہونی چاہیے وہ تو میں نے کیا ہی نہیں پھر اس کی اپنی کوتاہیوں پر نظر زیادہ ہو جاتی ہے فَخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْفِرْ أَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور اپنی خطاؤں کو دھونے کا فکر زیادہ ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ انسان کسی دوسرے کو کیوس کرے اور کسی اور کے پیچھے جائے کسی اور کو بلا بھلا کہے یا کسی اور سے نفرت کرے اس کو فکر ساری اپنی ہو جاتی ہے کہ میری غلطی کہاں کہاں ہے اور میری خطائیں کہاں ہیں وَتَوَفَّنَا URL اور تُو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ پوت کر یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان کو کیا فکر ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہم مرے اچھا آپ دیکھئے کہ نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی خواہش کس کو ہو سکتی ہیں جس کو نیک لوگوں کے ساتھ جینے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی دنیا میں خواہش ہو انہی کو خواہش ہو سکتی ہے پھر آخرت میں بھی ساتھ رہیں کیونکہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اگر اس سے نیکی سے محبت ہے تو نیکوں سے ضرور محبت ہوگی ربنا وآتنا اے ہمارے رب اور دے ہم کو ما وآتنا جو تُو نے ہم سے وعدہ کیا الا رسولک اپنے رسولوں کی زبانی ولا تخزنا یوم القیامة اور نہ تُو رسوا کر ہمیں قیامت کے دن اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاد بے شک تُو وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرے گا ٹھیک ہے کہ یا رب اپنے رسولوں کی زبان سے جو جو تُو نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں بخشش کے نامات کے تُو ان کو ضرور پورا فرما اور پھر کس چیز کی دعا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا یہاں آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم سب کو فکر کس بات کی ہوتی ہے دنیا کی رسوائی کی کہ فلان کیا کہے گا پھر اس کی نگاہوں میں ہمارا مقام کیا ہوگا پھر فلان ہمارے بارے میں کیا سوچے گا یہی فکر ہوتی ہے نا ہم فلان کی نظروں سے گر جائیں گے لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ ان کی فکر کیا ہے یہاں کی فکر نہیں کر رہے کہتے ہیں قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ان کو آخرت کی یہ فکر کیوں ہے کہ آخرت کی رسوائی سے بچا لینا ہاں؟ یعنی آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور پھر یہ ہے کہ انسان انسانوں کے سامنے تو سو جھوٹ بول کر اپنی عزت بنا سکتا ہے لیکن اللہ کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور دنیا میں کوئی انسان کتنی بھی عزت پالے یہ کتنی بھی اس کی رسوائی ہو جائے دونوں صورتوں میں دنیا ختم ہونے والی ہے دنیا کی عزت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی اور دنیا کی ذلت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی لیکن اصل رسوائی تو آخرت کی رسوائی ہے اسی لیے جب وہ اللہ کی عظمت کو پاتے ہیں تو اپنی حیثیت ان کو سمجھ آتی ہے پھر اپنی غلطیاں بہت بڑی نظر آتی ہیں پھر ان پر شرمندگی ہوتی پھر آخرت کی پکڑ کے فکر ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یا رب تو ہمیں وہاں رسوائی ہونے سے بچا لے جہاں ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی انکا لا تخلف المیاد بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرے گا تیرے وعدے بلکل سچے ہیں فستجابلہم ربہم تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی ان کی دعائیں قبول ہو گئیں آپ دیکھ رہے ہیں سورة البکرہ کے اختتام پر بھی دعائیں تھی اور یہاں پر بھی دعائیں ہیں فستجابلہم ربہم ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لی انی کہ بے شک میں لا ادیعو نہیں میں زائع کروں گا عمل عامل منکم تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل من دکر او انتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بعدکم من بعد تم میں سے بعض بعض سے ہیں یعنی مرد اور عورت میں بحیثیت انسان کے کوئی فرق نہیں کیونکہ کوئی مرد ہو یا عورت دونوں کے واہم ملاب سے وجود میں آتے ہیں یعنی دونوں کا ہی اس میں حصہ ہوتا ہے تو فرمائے بعدکم من بعد یعنی کوئی مرد ماں کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح کوئی عورت باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی فَالَّذِينَ هَاجَرُو تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے وَأُوذُو فِي سَبِيلِ اور وہ میرے راستے میں عذیت دیئے گئے میرے راستے میں تکلیف دیئے گئے نزہنی اور جسمانی تکلیفیں وَقَاتَلُو اور وہ لڑے وَقُتِلُو اور وہ مارے گئے لَأُكَفِّرَنَّ اَنْهُمْ البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے سیئی آتیہم ان کی خطائیں ان کی برائیاں وَلَأُدْخِلَ اَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو جنات باغوں میں تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں سوابم من امد اللہ سواب ہے یا بدلہ ہے اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ اور اللہ اِنْدَهُ حُسْنُ السواب اسی کے پاس بہترین سواب ہے یعنی اصل بدلہ انسان کی کوششوں کا اللہ ہی کے پاس ہے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ عورتوں کی حجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں آتا تو اس پر یہ آیت اتری آپ جانتے نہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے بہت تکلیف دے حالات میں حجرت کی تھی نہیں جانتے تو پھر امہات الماملین میں سے پڑھ لیجئے ٹھیک ہے نہ جاننے کا علاج کیا ہے جاننا پڑھ لینا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھئے کہ ام سلمہ ہی نے سوال کیوں کیا کیونکہ وہ ان سے متعلق چیز بھی تھی کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں کی تھی دین کے لیے حجرت حبشہ بھی کی تھی پھر حجرت مدینہ بھی کی اور بہت تکلیف دے حالات میں سب کچھ کیا تو کہنے لگی کہ عورتوں کے حجرت کا ذکر کیوں نہیں آتا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات اتاری کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی اچھا کام کرے گا اللہ کی خاطر گھر سے نکالا جائے گا یا کوئی تکلیف برداشت کرے گا تو میں ان تکالیف کے بدلے ان کی برائیاں ان سے دھو ڈالوں گا دور کر دوں گا اور انہیں بہترین بدلے کے طور پر جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے